حج دو ہزار پچیس کے لیے ملک بھر میں حج درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کر دیا گیا پندرہ نامزد بینکوں کے جانب سے تین دیسمبر تک درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری رہے گا جبکہ خوراندازی چھ دیسمبر کو ہوگی اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے زفر حج میں سے زفر اگاہ کیجئے گا جی آئندہ سال یعنی سال دو ہزار پچیس کے حج کے لیے درخواست گزار جو ہیں ان سے درخواستوں کی وصولی کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے ملک بھر میں پندرہ نامزد بینکوں کی سیکڑو شاخر یہ درخواستیں وصول کر رہی ہیں تین دیسمبر تک درخواستوں کی وصولی جہاں اس کا عمل جاری رہے گا جس کے بعد چھ دیسمبر کو قرآندازی ہوگی اور قرآندازی کے ذریعہ آئندہ سال جو خوش نصیب حج ادا کر سکیں گے ان کے ناموں کا انتخاب ہوگا نارمل جو حج ہے اس کا پیکج دس لاکھ پچھتر ہزار روپے رکھا گیا ہے جبکہ مختصر مدت کا جو حج ہوگا اس کے لیے پیکج گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے مختص کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے درخواست گزاروں کو رکوم جمع کرانی کے سلسلے اس میں کچھ سہولت فرام کی گئی ہے اور یہ رقم یہ تین قسطوں میں وصول کی جائے گی اس مرتبہ یعنی درخواست گزار جب درخواست جمع کرائے گا تو اس سے دو لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے درخواست کے ساتھ پھر قرآندازی کے بعد جن لوگوں کا نام نکلے گا مزید چار لاکھ روپے کی رقم جمع کرائیں گے جبکہ تیسے اور آخری قسط جو ہے وہ یکم فروری سے دس فروری تک جو ہے وہ وصول کی جائے گی اس سال بھی سرکاری اسکیم کے تحت حج کا کوٹا وہی ہے جو گزشتہ سال تھا سعودی عرب کی جانب سے پچھلے سال کے برابر ہی اس مرتبہ بھی کوٹا پاکستان کو فرام کیا گیا ہے اور حکومت کی جانب سے یہ کوٹا برابر برابر تقسیم کیا گیا ہے یعنی سرکاری اسکیم اور پرائیویٹ جو حج اسکیم ہے اس کے لیے یہ 89605 کا کوٹا جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے